اور آج تک پہنچو حواس پہ انگاش نہیں جا رہا ہے جب میں نے ارانہ کیا تھا تو میرے والد صاحب حضرت اللہ ثانی پاک کی جنمت میں لیٹر آئے کہا بچیاں حفظ شروع کر آئے آپ نے دعا فرمائی پورٹے پاک میٹرس میں بمت آکے رہا ہوں حضرت اللہ ثانی پاک نے فرمایا کہ میں چھے میں انہیں یاد کیتا سی ایک سال میں چاہتے ہیں قرآن کے لیٹر اور اللہ کی قرم سے مردود میں نے ایک سال میں قرآن پاک کے بردیا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میرے آباؤ عداد کو اور میرے دونوں ماموں حضرت مولنی عبیر حسین اور مولنی نور حسین حضرت ثانی پاک کے ساتھ سہارن پرن کی بلائے عالم کے حکم کے مطابق رہے تھے اور اپنی کی نوصل سے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ قلم دین کے دور سے بھی مالا مال ہوتے رہے اور یہی کچھا ہے حضرت عبیر حسین نے تو اپنے حضرت عبیر حسین نے لکھا تھا پر پڑھنے والا ہر کلام کو اپنی اپنی محبت میں پڑھ سکتا ہے اگر قصروں نے اس رنگ میں پڑھا تو آج یہ صدیم اشتماع کی اندر مجھے بھی پڑھنے دیں پیدی کہاں ہے مادری پھنگ روے تو اور ان کے ساتھ نے عید کی دنگ روے تو اگر قصروں نے اپنے حضرت عبیر حسین نے لکھا تھا اگر قصروں نے اپنے حضرت عبیر حسین نے اپنے حضرت عبیر حسین نے سیکھ رو نہیں نہیں ہزار عیدیں قربان اور کس نے قربان دو اے حلالِ محبِ عبرو اے دو اوہووے اے حلالِ حلالِ محبِ عبرو مدینہ پاکبر ہزار پھنے حضرت عبیر حضرت عبیر حسین نے قربان دو بھر ہزار عبیر حسین نے قربان دو ڈاؤ کے تو سبحانہ ماں چشتی و کشمتی نک سبھوکر کہو سبحانہ اے گناہ دے ہمینا بروے تو حضرت نے ایک عجیب راز یہاں پر بتا دیا فاضلِ غریلی فرماتے ہیں اللہ اکبر اے چر پھر کوئی اتنا تو نہ اتنا اتنا پھر لکھو بہت قرآن بڑنے آسمان تو اس بات پر خفر نہ کرنا کہ وہ اس بار پہلی تعریف کا اچان ہے اللہ میں سے انفرماتے ہیں اثر بات یہ ہے انفرمائے کہ میرا تعلق اس حبیب سے ہے جس حبیب کے دس چاند ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں اور دس چاند ان کے قدموں میں موجود ہیں وہ کیسے جب ناخل کو صحیح کر کے اتنا جائے تو ناخل قصہ تو دلکل پہلی تعریف کے چاند کی طرف ہوتی اگر ناخل کو صحیح کر کے کٹیں تو یہ بتا جاتا کہ پہلی تعریف والا چاند ہے فاضلِ غریلی فرماتے اے اسمان تو یہ نہ تراغا کہ وہ اس پر پہلی تعریف کا چاند موجود ہے ہمارا تعلق اس اللہ کی حبیب سے ہے پانچ چاند ایک ہاتھ میں پانچ چاند دوسرے ہاتھ میں اور دس چاند ان کے قدموں کے موجود ہیں سجھت ہارا ایتِ قربان قنم اے حدادِ پاخنِ ابروے تو پانچ چاند یہ سارا تجاز کیا ملیکن لیو بجنات ہوئی اوہ اللہ آئے کے لئے محبت کا مرکز ہے وہ اپنے مرکز سے پیار کرتا ہے عبیرت کرتا ہے محبت کرتا ہے صحیح دروب مانی تمام مفسری دکھتے ہیں کہ قدسیوں کا محبت کا مرکز اور ہے فرشتوں کی محبت کا مرکز اور ہے انبیاء کی محبت کا مرکز اور ہے اور حضور کے عاشقوں تو ہماری محبت کا مرکز کوئی اور ہے ہماری محبت کا مرکز کوئی دیارے پارک ہے جب حضور کی سوالیاں سے متوجہ ہوتی سوالیوں کی رفتار تیز ہو جاتی حضور کیا ہوں فروایا بجے نہیں میری سوالیوں کو بھی مدینہ یاد آنا موسیقی موسیقی موسیقی